تحریک لبائک پاکستان سسر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ وعالی آلیکہ وصحابہ حبیب اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ میں جناب سپیکر صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے سندھ بجٹ 2020 پر بات کرنے کا موقع فرام کیا سب سے پہلے میں اوقاف دپارٹمنٹ میں مزارات شریف کے لیے جو رپیر انڈ مینٹیننس کے لیے ہنڈرڈ میلین کا بجٹ سندھ گورنمنٹ نے پچھلے سال بھی رکھا تھا اور اس سال بھی نئے مالی سال میں بھی ہنڈرڈ میلین رکھا ہے لیکن میرا سوال سندھ گورنمنٹ سے یہ ہے کہ جو مزارات کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے وہ خرش کہاں ہو رہا ہے کیونکہ مزارات کے جو یوٹیلیٹیز ویلز ہیں وہ پے نہیں ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے وہاں کی الیکٹریسٹی کنیکشن کو ختم کیا کر رہے ہیں اور وہاں کی جو بیلڈنگ مینٹیننس ہیں وہ بھی نہیں ہو رہی ہے وہاں کی مزارات کی جو وارٹر کولرز ہیں ان کی صفائی کا کچھ انتظام نہیں ہے تو جو برائے کرم بجٹ مزارات کے لیے رکھا جاتا ہے اس کو اسی پہ خرش کیا جائے تاکہ جو وہاں پہ عقیدت مند حاضری کے لیے جاتے ہیں ان کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے سیکنڈلی سوشل ویلفیر کے حوالے سے میں بات کروں گی سوشل ویلفیر میں چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے لیے سندھ حکومت نے لازٹ یر 200 ملین رکھے تھے اور اس نئے ماری سال 2019-2020 میں بھی 200 ملین رکھے ہیں اتنا بجڑ یہ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے لیے رکھ تو رہے ہیں لیکن جو کیسز ہیں پچھلے سال سے اب تک بچوں کے ساتھ زیادتی کے ڈومیسٹک وائلنس چائلڈ لیبر اور کیڈناپنگ کے وہ سب اس سب میں اضافہ ہوا ہے تو اس کی روک تھام کے لیے اب تک چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کیا کر رہی ہے اور کیا اس کی پرفارمنس ہے کچھ پتہ نہیں ہے تو یوٹیلائزیشن آف بجٹ جو ہے اس کا صحیح استعمال کریں اور باقی جو میڈیا کی کیسز جو میڈیا کی زینت بن جاتے ہیں اس پر تو ایکشن ہو جاتا ہے لیکن جو باقی غریب عوام کے بچے ہیں ان کے لیے ان کا کوئی پرسانہ حال نہیں ہے ان کے ساتھ کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں تو خدارہ نظام کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی کوشش کریں تھرڈ میرا ہیل سیکٹر سے ریلیٹڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ہیپٹائٹس اور ایچ آئی وی جو پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے وہ 3.5 ملین ہے ہیپٹائٹس جن ایشیوز کی وجہ سے پھیل رہا ہے اگر سندھ گورنمنٹ ان بیسک ایشیوز کو ریزولف کر دے تو ہزاروں لوگ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں صاف پانی مہیا کر دیں اگر اور سیورش کا جو نظام ہے لائنز کا وہ ٹھیک کر دیں اور بروقت علاقوں سے کچھرا اور اٹھوا دیا جائے تو تمام اس مسئلوں کا حل نکل سکتا ہے دو ادارے نائی سی ویڈی اور لر بی ٹی میں سندھ حکومت نے بہتری لائے ہیں تو اس کے لیے میں ان کو اپریشیٹ بھی کروں گی اور جو وہاں پہ غریب عوام کو ٹریٹمنٹ مل رہا ہے فری ٹریٹمنٹ اس کے لیے میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں حکومت سندھ کو موڈل ایڈکشن ٹریٹمنٹ اینڈ ری ہیبلیٹیشن سینٹر کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ اس ادارے کا بجٹ بڑھایا جائے کیونکہ سندھ میں نشے کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اکثریت بچوں اور نوجوانوں کی ہے تو ان کے مستقبل کو سیف کرنے کے لیے سندھ حکومت خصوصی اقدامات کرے ایڈکشن کا بجٹ سندھ حکومت نے پچھلے سال ستائیس پرسن رکھا تھا اور اس سال پچیس پرسن رکھا ہے دو پرسنٹ کی کمی کی گئی ہے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پچھلے سال جب ستائیس پرسنٹ بجٹ تھا تو اس وقت تعلیم کمیار وہ نہیں دے سکے تو آج پچیس پرسنٹ کے بجٹ میں وہ کیسے تعلیم کمیار بہتر کر سکیں گے میری گزارش ہے سندھ گورنمنٹ سے کہ وہ ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کے بجٹ کو بڑھائیں کیونکہ تعلیم پر خرش کرنا اخراجات نہیں مستقبل کی سرمایہ کاری ہے اور میرا سندھ گورنمنٹ سے یہ بھی گزارش کروں گی میں کہ پرائیوٹ اور گورنمنٹ اسکولز کا جو کریکلم ہے اس کے ڈیفرنسز کو ختم کیا جائے تاکہ تمام بچوں کو یک سا تعلیم مل سکے جو کہ بچوں کا بنیادی حق ہوتا ہے تمام اسٹوڈنٹس کو جو یونیورسٹیز کے بھی ہیں اور کالیجز کے بھی ہیں اور اسکولز کے اس کے بعد میرا سب سے لاسٹ پوائنٹ یہ یہ کہ سندھ گورنمنٹ نے سیلری پر ففٹین پرسنٹ کا اضافہ کیا ہے یہ بھی بہت اپریسیشن جالی بات ہے کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں سیلری پرسنز کے لیے گزارہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان کو کچھ ریلیف مل گیا ہے جبکہ وفا کی حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس میں غریب عوام کا گزارہ بہت مشکل ہے بہت زیادہ اور جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے تو ان کے کچھ وزراء اور وہ خود بھی دین کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں جب صحابہ اکرام کی شان میں بات کرتے ہیں تو ان کے لیے بیعدبی اور غستاخی کی گفتگو کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ توبہ کریں کیونکہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو یہ معلوم نہیں کہ لوٹ مار اور مال غنیمت میں کیا فرق ہے صحابہ اکرام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نشاور کرتے تھے غزوہ اہد میں لوٹ مار کرنے کے لیے نہیں گئے تھے صحابہ اکرام بلکہ مال غنیمت اکھٹا کرنے کے لیے اپنی پوزیشن انہوں نے چھوڑی تھی اور اس گمان سے چھوڑی تھی کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور صحابہ اکرام مال غنیمت اپنی ذات کے لیے اکھٹا نہیں کرتے تھے بلکہ وہ مال غنیمت جو اکھٹا کیا جاتا تھا وہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا تھا دین کی خدمات کے لیے تو اس حوالے سے میں یہ بات کہوں گی کہ جب بھی وزیر آزم عمران خان صاحب ایک اسلامی ملک کے وزیر آزم ہیں ان کو دینی معاملات پر بات کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے پہلے آلِ مدین سے رجوع کر لینا چاہیے اور پھر بات کرنی چاہیے تاکہ کیونکہ یہ میں بات کہنا چاہوں گی یہاں پہ ایک حدیث شریف بھی میں کوٹ کروں گی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی اوہت پہاڑ کے برابر بھی سونا خرش کر دے تو ان میں سے کسی ایک کے سیر بھر یا اس سے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا سبحان اللہ تو میں یہاں پہ حدیث کوٹ کرنے کا مطلب ہی میرا یہی ہے کہ عدب بہت لازمی ہیں دین کے معاملات پر گفتگو کے لیے کیونکہ با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب والی بات ہے اور میں یہ بھی کہوں گی کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے تمام پارلیمنٹیرینز تمام پولیٹیشنز پولیٹیشنز اور تمام انکر پرسنز اور تمام مسلمانوں کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ وہ جب بھی دینی معاملات پر گفتگو کریں عدب کے دائرے میں کریں اور صحیح بات کریں کیونکہ غلط بات آپ کی دنیا و آخرت کو برباد کر سکتی ہے آخری میں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ صحابہ اکرام کی شان میں بات کرتے ہیں گفتگو میں غلط الفاظ یوز کرتے ہیں یا بیعد بھی کرتے ہیں تو ان کے لیے صرف اتنا شیر میں کہوں گی خرابی ہے ان کے نصب میں خرابی خرابی ہے ان کے نصب میں خرابی جو کم کرنا چاہیں شان صحابہ شکریہ